آج بھارت کی لگ بک ہر گھر میں ادرک اور لیسن کا استعمال کیا جاتا ہے ہم ادرک اور لیسن کا اپیوک شاکہاری اور ماسہاری دونوں کھانوں میں کرتے ہیں کچھ سالوں تک لوگ لیسن اور ادرک کو اپنے گھر پر ہی پیس کر اس کا استعمال کرتے تھے لیکن خود سے گھر میں ان کا پیسٹ بنانے میں کافی سمیں بھی لگتا ہے اور محنت بھی اس کے لیے کمپنیاں ان کا پیسٹ بنا کو مارکٹ میں سپلائی کراتی ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں ان کا استعمال بھی کرتے ہیں ان کی بھاری مانگ کے چلتے لیسن اور ادرک کا پیسٹ مارکٹ میں آسانی سے مل بھی جاتا ہے ان کی کوالٹی اچھی ہونے کے کارن مارکٹنگ میں انہیں بیشنے میں کوئی دکت نہیں آتی اور کمپنیاں اس کا بکھو بھی خیال بھی رکھتی ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس بزنس میں کم پیسے لگا کر آپ اسے آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اور اچھا خاصا منافع بھی کمائے جا سکتا ہے چلی جانتے ہیں کہ آپ کیسے جنجرگارلک پیسٹ کا بزنس کر سکتے ہیں لیسن اور ادرک میں کئی آئیویدی گون پائے جاتے ہیں اور اس سے الگ ہمارے دیش میں لوگ کھانے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے بھی لیسن اور ادرک کے پیسٹ کا اپیو کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں بس ادرک اور لیسن کے ساتھ ساتھ ان کے پیسٹ کی کوالٹی کا خیال رکھنا ہے جنجرگارلک پیسٹ بنانے کے لیے کچھا مال اب جیسا نام سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ جنجر گالک پیسٹ کے لیے آپ کو بس اچھی کوالیٹی کے لسن اور ادرک ہی چاہیے اور آپ اپنی نزدیکی مارکیٹ یا پھر سبزی منڈی سینے آسانی سے خرید سکتے ہیں سمان اتنا ہی خریدیں جو اتنا ضرورت ہو جنجر گالک پیسٹ کو بنانے کے لیے ضروری مشین ہے جنجر گالک پیسٹ بنانے کا بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی مہنگی مشین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ فلی آٹومیٹک مشین کو خریدتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن اس سے الٹ اگر آپ سیمی آٹومیٹک مشین لیتے ہیں تو یہ فل آٹومیٹک مشین سے تھوڑی سستی ملے گی اچھی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو زیادہ بڑی مشین کی ضرورت نہیں ہے جس کے چلتے آپ اس مشین کو ایک سادھارن سی جگہ پر آسانی سے انسٹال کر کے اپنے پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بجٹ کے ساتھ اس کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دی گئی مشینوں کو اپنے بزنس میں شامل کر سکتے ہیں ادرک کے چھلکے کو نکالنے کی مشین وارٹر جیٹ مشین پھل میل مشین پپلنگ مشین سٹینلیس ٹیل ٹیک جنجر گارلک پیسٹ بنانے کا طریقہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لیسون اور ادرک کو اپنی ضرورت کے حساب سے بازار سے خریدنے پڑیں گے اس کے بعد اسے جیٹ پمپ مشین کے پریشر سے اچھ سے صاف کریں اب آپ کو جنجر اور گارلک کی اوپری پرات یعنی ان کی توجہ کو مشین کی سہایتہ سے ہٹانا ہوگا جسے یہ ایک دم کلین ہو جائے اتنا کام ہو جانے کے بعد اب آپ کو پھل میل مشین کے اندر اپنی ساری سامگریوں کو ڈالنا ہوگا اب ایک اچھے اور کوالیٹی پیسٹ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو مشین کے اعتبادوں کو پپلنگ مشین کے اندر ڈالنا ہے اتنا کام ہو جانے کے بعد اب آپ کو پورے پیسٹ کو آخر میں سٹینل سٹیل کے ٹانک میں ڈالنا ہے اور اس طرح سے آپ آسانی سے جنجر گالک پیسٹ کو بنا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اس پرکریہ کے دوران آپ کو کوالٹی کے ساتھ ہائیجین کا بھی خیال رکھنا ہے لازٹ میں آپ کو پرڈکٹ کو سپلائی کرنے کے لیے انہیں پیک کر کے بازار میں بکنے کے لیے بھیجنا ہے جنجر گالک پیسٹ کے بزنس کے لیے لوکیشن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ادرک اور لیسون کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں یعنی آپ کہیں سے بھی اپنی صوبیتہ کے نصار سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو سمبند لائسنس اور آپ کے آفیس کا ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے اور خاص کر خاتے سامگری سے جڑے بزنس میں یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کو بھی فوڈ سیفٹی بھی بھاگ سے اپنے بزنس سے ریٹیلڈ لائسنس کو حاصل کرنا ہوگا اس بزنس میں لائسنس آپ کو آپ کے پروڈکٹ کی کوالیٹی کو ویریفائی کرنے میں کافی کام آتا ہے اور یہ بزنس اگر آپ چھوٹی لیول میں شروع کرتے ہیں تو آپ کو اسے سٹارٹ کرنے کے لیے زیادہ بڑے انڈسٹری دیپارٹمنٹ ریجسٹر بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ اپنے پاس کے چھوٹے انڈسٹری دیپارٹمنٹ پہ جا کر ریجسٹر کرا سکتے ہیں جنجر گالک پیسٹ کے بزنس کے لیے ضروری سٹارٹ جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ اس کام میں آپ کو فل آٹومیٹک مشین یا پھر سیمی آٹومیٹک مشین کی ضرورت پڑے گی فل آٹومیٹک مشین میں آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سارا کام مشین کے دوارہ ہی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سیمی آٹومیٹک مشین کی مدد لیتے ہیں تو آپ کو اپنے اس کام کو شروع کرنے کے لیے کیول مشین کو چلانے اور جنجر گالک پیسٹ کے پرڈکٹ کو پیک کرانے کے لیے ہی کرمچاریوں کی بھرتی کرنے پڑے گی اب آپ چاہیں تو اس کام میں اپنے پریبار کے سدسیوں کی سہایتہ سے بھی اسے کر سکتے ہیں آپ جنے بھی اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں انہیں پیسٹ بنانے کی مشین کو چلانا آتا ہو اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کر اس کام کو آسانے سے کر سکیں گے آج کے سامنے کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے بعد اس کی پیکچنگ کا بھی وشیش روپ سے خیال رکھنا پڑتا ہے تب ہی وہ بازار میں لوگوں کو پسند آتی ہے اور زیادہ اچھی طرح سے بکتی ہے لیسون اور ادرک کے پیسٹ کی پیکنگ کے لیے بھی آپ کو کانچ پلاسٹک کی الگ الگ سائز کی بوٹل یا کاغس کے پیکٹ کا استعمال کرنا ہوا الگ الگ سائز کی پیکٹ میں اپنے پروڈکٹ کو ڈالنے کے بعد آپ انہیں اچھی طرح سے پیک کر لیں اور پھر ان میں اپنی کمپنی یا برینڈ کا سٹیکر لگا کر مارکٹ میں سپلائے کرنے کے لیے بھیج دیں کتنے بجٹ میں شروع ہوگا آپ کا جنجر گارلک بیسٹ کا بزنس اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے یا ہیوی بجٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اپنا بزنس سیمی آٹومیٹک مشین کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں کچھا مال اور پیکجنگ کو بھی جوڑا جائے تو آپ اسے چھوٹے سطر پر ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کے بجٹ میں شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فل آٹومیٹک مشین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بجٹ بڑھ جائے گا جنجر گارلک پیسٹ بزنس میں پروفٹ اگر آپ اس کام کو اچھے سے چلاتے ہیں تو آپ اس میں آسانی سے ہر مہینے کم سے کم 30 سے 35 روپے کی انکم کر لیں گے لیکن اگر آپ کا بزنس بڑا ہے تو آپ کو اس کام میں پروفٹ بھی بڑا ملے گا یعنی آپ جس لیول میں کام کر رہے ہیں اور اپنا پروڈکشن کر رہے ہیں آپ کو اپنے بزنس میں اتنا لاب ملے گا بس آپ کو اپنے کام کو وشال کرنے کے لیے اچھے سے فوکس کرنا ہوگا جنجر گارلک پیسٹ کے بزنس کی مارکٹنگ اب جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے سمیے میں ہر بڑی سے لے کر چھوٹی جگاؤں میں آپ کو کھانے سے سمندی ریسٹرونز ڈھابا یا پھر کوئی ہوتیل دیکھنے کو مل جائے گا ایسے میں وہاں آئے گلاہکوں کے لیے نانویج اور پیج دونوں ہی طرح کے کھانے بنایا جاتے ہیں اور ان میں بھاری ماترہ میں ادرک اور لیسون کا اپیوگ کیا جاتا ہے اب ایسی جگاؤں میں اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے یہ لوگ الگ سے ایک آدمی کو رکھتے ہیں اگر آپ ایسی جگاؤں میں ان ہوتیل دھابے یا ریسٹرون میں کانٹیکٹ کر لیں پھر انہیں اپنے پرڈکٹ کے بارے میں جانکاری دیں اور مارکٹ میں کم پرائس میں انہیں پیچتے ہیں تو یہ پرڈکٹ کو ضرور لیں گے لیکن دھیان رکھیں کہ یہاں آپ کی کوالٹی کافی اچھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ کسی کرانہ سٹور جنرل سٹور یا پھر کوئی سوپر مارکٹ میں بھی اپنے پرڈکٹ کو ہول سیل پرائس میں بیٹھ سکتے ہیں یا اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ہو سکے تو آپ اپنے سامان کو بازار میں بکنے والے دوسرے سامانوں کے داموں سے تھوڑے سستیں بیچیں جسے لوگ آپ کا سامان زیادہ خریدیں اور ایک باہ مارکٹ میں پیٹ جمانے کے بعد آپ اپنے پرائس بڑھا سکتے ہیں آپ کے بزنس کا سچا ساتھی